اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی اصلی عوام شارعہ دستور میں اس عمارت کے سامنے موجود ہے جو اصلی عوام کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر یا موجود ہے تو میں عمرتہ بندیال صاحب کو پوچھتی ہوں عوام کے اس سمندر کو دیکھ کے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی اور جب حقیقی اور اصلی عوام نکلتی ہے نا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تو پتہ نہیں ہلتا گملا نہیں ٹوٹتا کوئی پتھر نہیں برساتا آؤ مرتہ بندیال صاحب دیکھو یہ پاکستان کی حقیقی عوام اور یہ آپ سے آج مجبوری میں سوال پوچھنے آئے ہیں میں آپ سے مجبوری میں آج سوال پوچھنے آئی ہوں یہ جو عمارت سفید سنگ مرمر کی عمارت جس کو آج آپ نے اپنی امانداری سے نہیں اپنی امرانداری سے داغ دار کرنے کی کوشش کی ہے یہ قوم آپ سے سوال پوچھنے آئی ہے ہم اس ذرا سننا ہم اس امارت کا احترام کرتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے آئین کو بنانے والے لوگ ہیں پاکستان کے قانون کو بنانے والے اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں ہم آج یہاں کر اتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے مگر bleed یقین جانو یقین جانو پاکستان کی بہتری بھی اس ہی امارت سے پھوٹتی ہے اور پاکستان کی تباہی بھی انہی کے فیصلوں سے پھوٹتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں پی ڈی ایم کے کارکلوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتی ہوں اور معزز جج حضرات سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں ہم ان ججز کی بات آج نہیں کریں گے جو آئین اور قانون پر چلنے والے جج ہیں آج اگر بات ہوگی تو عمران خان کی سہولت کرنے والے عمران داروں کی بات ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے اس بات کا جواب دو یہ جو عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے اس عمارت سے تو مظلوم کو انصاف ملنا تھا نا اس عمارت سے طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لائے جانا تھا نا اس عمارت سے جمہوریت کو مضبوط کیا جانا تھا نا یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس عمارت سے تو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی پارلیمنٹ کی طوانائی کی آواز بلند ہوتی اس عمارت سے تو منتخب وزرائی آزم جو آپ کے ووٹ سے آتے ہیں ان کے تقدس کو برقرار رکھنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی جمہوریت کو مضبوط کرنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی دہشتگردوں کو کٹیرے ملانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی فتنہ اور انتشار پھیلانے والوں کو ان کے انجام تک پنچانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی لیکن لیکن یہاں سے سہولتکاری جو کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا جس جس عمارت سے انصاف ہونا تھا سائلوں کو مجبوروں کو انصاف ملنا تھا وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولتکار انصاف کا قسل کرنے میں مصروفیں دن رات جہاں سے منتخب بزرائی آزم کو تحفظ ملنا تھا وہاں سے منتخب بزرائی آزم کو القابات سے نواز دے رہے کہتے رہے سیسیلین مافیا کہتے رہے گاڈ فادر اور جو ساٹھ ارب روپے کا مجرم جب عدالت میں پیش کیا گیا اس کو کہتے ہیں ویلکم ویلکم آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی پارلمنٹ جو کہ تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے جہاں سے آئین نے جنم لیا جہاں سے قانون نے جنم لیا اس پارلمنٹ سے ٹکر لے کے بیٹھ گئے ہو ابھی تو پارلمنٹ نے قانون بنایا ہی نہیں تھا ابھی تو ماں کے پیٹ میں قانون تھا اور تم اس قانون پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو تمہارا کام قانون کی اور آئین کی تشریح کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو روکنا تمہارا کام نہیں ہے لوگوں میں پارلمنٹ کی بات کرتی ہوں تو میں آپ کی بات کرتی ہوں میں آپ کے حق کی بات کرتی ہوں میں ان نمائندوں کی بات کرتی ہوں جن کو ووٹ دے کر آپ پارلمنٹ اور پارلمان کے اندر بھیجتے ہو اس ملک کو یہ بھی سن لو اس ملک کو جب جب بھی خراب کیا گیا وہ یہاں سے جو نظریہ ضرورت اٹھتا ہے اس نے خراب کیا پاکستان کو منتخب وزرائی آزم کو گھر بیجا جاتا ہے کسی منتخب وزیر آزم کو فانسی لگائی جاتی ہے کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے کسی کو گولی ماری جاتی ہے کسی کو ایک اقامہ رکھنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک منتخب وزیر آزم کو آپ کے منتخب وزیر آزم کو گھر بیجا جاتا ہے اور یہاں سے مہر لگتی ہے یہاں سے ایڈین کے کارکنوں اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا پائیں سے بھی دائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو اس ملک ملک میں چار عامریتیں آئیں چار بار اس ملک پر شب خون مارا گیا اس ملک کے مقدس آئین کو لپیٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا یہاں سے لوگوں نے ایل ایف اوک اور پی سی او کے حلف اٹھائے یا نہیں اٹھائے کیا ایک بھی آمیر ایسا ہے جس کو اس امارت میں کسی کالے رو پہنے والے نے گھر بھیجاو بتاؤ کیا ایک بھی آمیر کو انہوں نے گھر بھیجا ہمیشہ آمیروں کی خاطر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا پہلا پہلا آمیر آیا پہلا مارشل لو آیا تو تھپا یہاں سے لگا دوسرا مارشل لو آیا تو تھپا یہاں سے لگا تیسرا مارشل لو آیا عمر اطاب اندیال صاحب کی ساس فرما رہی تھی اور وہ خاجہ تارک رحیم صاحب ان کی وائف سے بات کر رہی تھی خاجہ تارک رحیم صاحب جو عمران خان کے وقیل ہیں دونوں کہتی ہیں یہ حال دیکھ لو چیف جسٹس کی مدر ان لاؤ کا چیف جسٹس کی ساس کا حال دیکھ لو بات کیا ہو رہی ہے جمہوری ملک میں رہتے ہیں جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں پاکستان کے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے اس کی ساس کیا بات کانورسیشن کیا اور ہی گفتگو کیا ہو رہی ہے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ کمبخت تو اب مارشل لاؤ بھی نہیں لگاتے بولو شیم اب تو یہ کمبخت مارشل لاؤ بھی نہیں لگاتے وہ تو مارشل لاؤ نہیں لگاتے تو آپ کی کمبختوں نے جوڈیشن مارشل لاؤ نہیں لگاتے اور اس نظریہ ضرورت کو جس کو بار بار آمیروں کے لیے زندہ کرتے ہو اپنی کرسی پہ ٹکے رہنے کے لیے کبھی لفو کبھی پی سیو کا حلف لیتے ہو کبھی کیا کوئی نظریہ ضرورت پاکستان کے عوام کے کام آیا بتاؤ پاکستان کے عوام کے کوئی نظریہ ضرورت کام آیا کیا کوئی نظریہ ضرورت پاکستان کی جمہوریت کے لیے لگا کبھی پاکستان کے جو لاکھوں لوگ بے دنا لوگ جیلوں میں کہہ دے عدیالہ جیل میں کہہ دے پاکستان کی طول و عرض میں پہلی ہوئی جیلوں میں کہہ دے کبھی کوئی نظریہ ضرورت ان کے لیے بھی زندہ ہوا میرے بھائیوں میری بینوں اگلے دن میں جسٹس عمر عطاب اندیال کی تطریر سن رہی تھی حوالہ دیتے ہیں جسٹس کونیلیس کا اور تابداری کرتے ہیں جسٹس منیر کی حوالہ دیتے ہیں جسٹس کونیلیس کا اور پیروپاری کرتے ہیں جسٹس منیر کی ممار عطاب اندیال صاحب حوالہ دیتے ہیں جس کلم کو آپ بے دردی سے عمران باری کیلئے چلاتے ہیں انصاف کا خون کرنے کیلئے چلاتے ہیں آئین کو توڑنے کیلئے چلاتے ہیں آئین کو ری رائی کرنے کیلئے چلاتے ہیں آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ آپ کے اس کلم کو طاقت جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں دی ہے پاکستان کی پارلمنٹ میں دی ہے پاکستان کے منتخب وزرائے آدم میں دی ہے آپ کے اس کلم کو طاقت آپ کے منتخب نمائندوں نے دی ہے ہم پچھتر سال کے ہو گئے پاکستانیوں مگر ہماری قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکی تئیس کروڑ عوام کی قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ اس بیلڈنگ میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں گھڑی چور کی بات بھی ہوگی جانتے ہو گھڑی چور کو توشہ خانہ چوری میں بھی زمانت مل گئی ہے اور اس کی بیلی اس کی بیلی جس کو پنکی پیلی کہتے ہیں جب توشہ خانہ سے چوری کرنی ہوتی ہے جب ہیلے کی انگوٹیاں رشوت میں لینی ہوتی ہے جب القادر ترس کے بدلے سارے چار سو کنال زمین لینی ہوتی ہے اس وقت پنکی پیلی جو ہے وہ سرغنا بن جاتی ہے چوروں کی گینگ کی اور جب عدالت بلاتی ہے تو بڑا معصوم سا مو بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو گریلو خاتون ہیں آج وہ قدرت کا مقاب قاتے عمل دیکھو میں ایک ٹرسٹی تھی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے مزاک اڑایا انہوں نے جھوٹی چیزوں پر جھوٹے انزامات پر مجھے سزائیں دیں اور آج ان کے مو یہ کہتے ہوئے نہیں کتے کے جو پنکی پیلی ہے وہ تو ٹرسٹی ہے آج جب عدالت میں زمانت کیلئے گئی مریم نواز تو زمانت کیلئے بھی نہیں گئی چار سال ان کیا ظلم سہتی رہی انتقام سہتی رہی میں نے کہا میں زمانت نہیں لوں گی پکڑنا ہے تو پکڑو اور آج جب پنکی پیلی صاحبہ کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو عدالت کے کمرے تک گاری گئی اور سفید چادروں کے حسار میں اس کو لے کر جایا گیا تمہاری گھر کی خاتون کی عزت ہے تو لوگوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی بہنوں کی بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہے جب تم اقتدار میں تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کو دھکے کھاتے دھکے کھاتے ہوئے قانون کی جو عدالتیں تھیں ان کی راتداریوں میں لے کر جاتے تھے دھکے کھاتے ہوئے واپس لاتے تھے تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جس فتنے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جس طوائفن ملوکی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے ملک نے جو کرائیسز جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر اتاب انگیال کی کسی سے زیادہ جنم لیا ہے مریم نواز اس وقت پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھروں کی خواتین کی عزت ہے تو کیا دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے آج آپ عدالت میں جا کے زمانتیں طلب کر رہے ہیں جب چار سال مجھ پہ عذاب مسلط کیا گیا تو تب میں نے زمانہ طلب نہیں کی تھی آئین کو ری رائٹ کیا گیا سکسی تھری اے کو کی غلط تشریح کی گئی میں آپ کو بتاؤں میں بتاؤں مردہ بندیال نے آئین کو کیسے ری رائٹ دیا آئین یہ کہتا ہے میرے بھائیوں دھیان سے سننا آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کا رکن اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو دی سیٹ کیا جاتا ہے آئین یہ نہیں کہتا کہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا عمر اتاب بندیال نے آئین کو ری رائٹ کیا اور یہ لکھا کہ وہ جماعت کا رکن دی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا جو دی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا آپ کے اوپر تو آئین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی جو چیز آئین میں نہیں لکھی وہ آپ نے کہاں سے لکھ دی اور اس کے بعد اس کے بعد میرے بھائیوں چار تین کے فیصلے کو اپنی کرسی کے اپنی طاقت کے غلط استعمال سے تین دو کے فیصلے میں بدلا اور پھر ہمیں کہا کہ چار تین کے اقصریتی فیصلے کو نہ مانو اور تین دو کے اقلیتی فیصلے کو مانو اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ فیصلہ اقصریتی ہوتا ہے یا اقلیتی ہوتا ہے ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے بدلیتی سے دیا ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کے دیا اور اس کے بعد آپ نے یہی پر نہیں رکے آپ نے چار تین کے معاملے میں اور تین دو کے معاملے میں اپنے ساتھی ججل سے بھی جھوٹ بولا اور اتنا جھوٹ بولا کرسی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ آپ کے ساتھی ججز آپ کے سیلو ججز آپ کے بردر ججز گیچی ہوتھے کے یہاں سے بدلیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ نے امران کی اتنی زیادہ مریم نواز اس وقت پی ڈی ایم کے دھرنے سے خطاب کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ترے سٹھے کی غلط تشریح کی گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت میں زفید کپڑوں میں لایا گیا عدالت کے اکثریتی فیصلے کو اقلیتی فیصلے سے تبدیل کیا گیا چیف جسٹس نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ترے سٹھے کی غلط تشریح کی گئی چار تین کے فیصلے کو تین دو کے فیصلے میں بدلا گیا پی ڈی ایم نے نہیں کہا پی ڈی ایم نے نہیں کہا وقلہ تنظیموں نے نہیں کہا اپوزیشن نے نہیں کہا حکومت نے نہیں کہا آپ کے برادر ججز جو آئین اور قانون کا پاس رکھنے والے ججز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کرسی اور اختیار کا غلط استعمال کیا آپ نے سوہ موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط استعمال سے آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ون مین شو بنا دیا کیا بنا دیا اور آپ نے اتنی عمرانداری کی اتنی سہولتکاری کی آئین اور قانون کا اس دھٹائی سے قتل کیا کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے پہلی بار آپ کی اس عمرانداری کی وجہ سے پہلی بار سپریم کورٹ جیسی مقدس عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بغاوت کسی صورتحال کا سامنا ہے ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں ہم نے کیا فیصلہ ماننے پہلے تو آپ کے ساتھی ججز آپ کے فیصلے نہیں مان رہے ہیں اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے حمزہ شہباز شریف کی حکومت توڑ دی اور پلیٹ میں وہ حکومت رکھ کر تحریک انصاف کو پنجاب میں پیش کر دی جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ حکومت آپ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اسیمبلی توڑے گا اور میرے بھائیوں یہ بات بعد میں کام کو پتا چلی کہ یہ بہت گہری سازش ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ لوگوں کو پتا چلا کہ اس میں اسیمبلی توڑنے میں صرف عمران خان شامل نہیں تھا صرف پرغیز الائی شامل نہیں تھا اس میں یہاں پر شہرہ دستور میں بیٹھا ہوا صدر پاکستان بھی شامل تھا عارف علوی بھی شامل تھا جس نے اپنے پاس بٹھا کر جنرل باجوا کے ساتھ یہ فیصلہ کرایا کہ پنجاب اسیمبلی ٹوٹے گی اور الیکشن الانس ہوگا لیکن قوم یہ نہیں جانتی قوم یہ نہیں جانتی کہ اس کا ایک سب سے بڑا کردار اس سازش کا عمران کا تو آپ کو پتا چل گیا پوری قوم جانتی ہے باجوا صاحب کا آپ کو پتا چل گیا پوری قوم جانتی ہے صدر علوی کا آپ کو پتا چل گیا پوری قوم جانتی ہے آج میں اسے سنو اس سازش کا سب سے بڑا چھپا ہوا اور گناہ مریم نواز اس وقت اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے دھرنے سے خطاب کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جمع غفیر دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس کا فیصلہ صحیح ہے یہ فیصلہ جو غلط کروایا گیا اور فتنہ کو جس لوگوں نے ڈھال دی وہ اسی ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر آریف الوی بھی ہے چودہ مئی کو میں عمر اطاب انڈیال سے پوچھتی ہوں عوام اتنی بے چین تھی الیکشن کے لیے تو کل اور رام نکلی کیوں نہیں بوٹ ڈالے کے لیے اگر عمر اطاب انڈیال صاحب کی عمر اطاب انڈیال صاحب کے کہنے پہ کل الیکشن ہوتا تو میرے بھائیوں نمبر ایک پہ کون آتا نمبر ایک پہ آتا سر پہ پہننے والی کنڑے والی بولتی نمبر دو پہ کون آتا تانگ والا پلسٹر نمبر پین پہ کیا آتا نمبر پین پہ آتی ویڈ چے اور رنر اپ کون ہوتا آکسیجن ماس جس کو گرفتاری ہوتے ہیں یہ لوگ آکسیجن ماس مو پہ لبا لیتے یہ تو حال ہے جس کی سہولتکاری عمر اطاب انڈیال کر رہا ہے وہ عدالت میں پیش ہوا ڈلپوک کہتا ہے میں چوبیس گھنٹے سے بات روم مل گیا میرے بھائیو انتشار کی آگ زمان پاک سے کم لگیے عمر اطاب انڈیال کے دفتر سے زیادہ لگیے اس فتنے نے جس کا عمران خان ہے شرم آتی ہے کونے والی بالٹی کا نام لیتے ہوئے بھی اس شخص نے اسیمبلی توڑی ناکام ہوا اسطیفے دیئے ناکام ہوا لانگ مارچ کیا ناکام ہوا جیل بھر و تحریک چلائی ناکام ہوا اور کون مدد کو آیا کون آیا مدد کو میں بھی سنو آواز میں آئی کون آیا مدد کو کون عمر اطاب انڈیال ساتھ سنے کام کو بتانے کی ضرورت نہیں ان کو پتا ہے کہ جب دو ہزار سولہ کا لوک ڈاؤن ناکام ہوا تو وہ جو اندر چھپ کے بیٹھا ہے کھوسا ساکیب نصار تو آج مو دکھانے کے قابل نہیں ہے تحریک انصاف کی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اس کا بیٹا تحریک انصاف کی ایک ٹکٹ کا سوا کرو روپیا مانگ رہا تھا ساکیب نصار کو تو پوری قوم جانتی ہے لیکن آپ کا ساکیب نصار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا رام ہے جسٹس آسک سعید کوتا عمران کا لوک ڈاؤن جب ناکام ہوا تو اس نے کہا مارے مارے کیا پھٹے ہو میرے پاس درخواست لاؤ میں ابھی نواز شریف کو تمہارے سیاسی راستے سے ہٹاتا اور اس نے ہٹایا ہمارے لیے تو جے آئی ٹی بنی تھی واتساک کے ہیرے ہیروں سے ان کی کوئی خاص محبت ہے ہیرہ لیتے بھی ہیں تو پانچ پانچ کیارٹ کا لیتے ہیں ہمارے لیے تو واتساک کی جو ہیرے تھے وہ بھی یہاں سے چنے گئے واتساک کال پہ چنے گئے یہاں سے اجازو لہسن یہ صرف کرپٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف امران جو پاکستان کی دہشت جلد تنظیمیں نہیں کر سکی جو کل ادم تنظیمیں نہیں کر سکی وہ وہ کچھ ان کے پالتوں امران خان نے کر کے دکھا دیا اس فتنے نے کر کے دکھا دیا جس کو آپ نے پالا تھا مریم نواز اس وقت پی ڈی ایم کے دھرنے سے خطاب کر رہی ہیں اور اس سے پہلے وزیر خارجہ بیلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب محترمہ بنظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو امن و سلامتی کے لیے آگے پڑھایا مویشیوں کے فارمز میں زندہ جاندروں کو جلا دیا گیا ہسپتالوں میں آگ لگا دی گئی ایمبیلنسز کو آگ لگا دی گئی پولیس والوں کو مارا گیا رینجرز کی پولیس کی گاڑیاں توڑی گئی اور اب اور دکھ کی داستان سنو میرا دل خون کی آنسون ہوتا ہے وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا وہ کور کمانڈر ہاؤس بعد میں تھا پہلے قائد عاظم محمد علی جناہ کا گھر تھا وہ جناہ ہاؤس تھا جس کو قائد عاظم نے اپنے پیسے سے خریدا تھا شرم کرو عمران خان شرم کرو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جس گھر کو جلایا گیا وہ کسی کا گھر بعد میں اس سے پہلے قائد عاظم محمد علی جناہ کا گھر تھا ملک کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی املاک کو نقصان پہنچایا گیا مویشیوں کے باڑے کو جلایا گیا کچھ تو سوچ دیا جاتا گھر کو ان بلوائیوں نے آگ لگا دی قائد عاظم کا نہ صرف گھر جلا قائد عاظم کی یادوں کو بھی انہوں نے آگ لگا دی اور میری بات سنو ہم جتنے بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو ہم نے بھی انٹیبلشمنٹ کے کرداروں پہ تنقید کی تھی نواز شریف وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کے گجرہ والا کے جلسے میں جنرل فیض عمید کا نام لیا اور جنرل سٹنگ چیپ اوامی سٹاف کا نام لیا کہا جنرل باجوا صاحب سٹنگ بی جی آئی ایس آئی کا نام لیا کہا جینرل پیس صاحب یہ سوالات جہاں سے رائے اس کو واپس لے جاؤ لیکن کیا اور کہا کہ یہ فوج ہماری ہے اس کے سپاہی کو اس کے جوان کو ہم سموٹ کرتے ہیں لیکن جو لوگ عمران کے سہولتکار بنے میں ان کو ہم نہیں بخشیں گے آپ آپ دیکھو آپ دیکھیں جو جی ایج کیو پر جی ایج کیو پر پہلا حملہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا اور جی ایج کیو پر پاکستان کی تحریک کا دوسرا حملہ اس کے پال تو عمران خان نے کیا اور جو جنگی جہاز جن سے آپ نے دشمن کے لڑا کا تیارے مار گرائے تھے جو بہادری کی علامت تھے جو کام کے فخر کی علامت تھے جن جہازوں کو محفوظ کر کے پاکستان کی سڑکوں اور شہراؤں پر چوکوں پر نصب کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ وہ جہاز جنہوں نے دشمن کے تیاروں کو مار گرائے تھا ان جہازوں کو کس نے کل پر سواغ لگا دی عمر اطابندیال کے لادل امران خان نے اور اس سے اس پہ بھی شرم آنی چاہیے شہداء کی یادگاروں کو غادیوں کو یادگاروں کو انہوں نے آگ لگا دی انہوں نے نظریات اشکر دیا اور میں یہ بھی بتا دو آپ سب سن لو آپ کی طرح اس کی گرفتاری پہ اتجاج کرنے عوام نہیں نکلی پورے پاکستان میں کہیں پانچ سو کی تعداد میں بھی عوام نہیں نکلی ہاں نکلی تو اس کے ٹرین بلوائی نکلے نکلی تو اس کے ٹرین ڈہشت گرد نکلے یہ بھی میں بتاؤں کہ جے چھ مہینے سے پلاسٹر ٹانگ پہ چڑھا کے پولیس اور اڈالٹوں سے چھپ کر بنی گالا بیٹھا ہے نا یہ انہی ہم لوگ کی ٹریننگ دےیا تھا ان لوگوں کو اپنے کارکنوں کو جن کو بارڈرز کھول کے اس نے پاکستان کے اندر بلایا جینوں سے چھڑوایا ان کو زمان پاک میں تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے اپنے اپنے جتھوں کو ٹریننگ دی اور میں یہ بھی بتا دوں یہ سب اچانک نہیں ہوا عوام نہیں نکلی عوام یہ ہوتی ہے کہیں بھی عوام نہیں نکلتی جب عوام نکلتی ہے تو پورا ملک جیم ہو جاتا ہے عوام تیلی اور ماچز لے کر نہیں انہوں نے انہوں نے کیا کیا ماسڈر مائند ان حملوں کا عمر اطاب اندیال کا لادلہ عمران خان تھا چھے مہینے سے جو زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے نا اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے اس میں بتایا ہوا اپنے لوگوں کو لسٹیں بنائی ہوئی تھی کہ جس دن میری گرفتاری ہو تم لوگوں نے یہ ہے تمہارے ٹارگٹ تم نے یہاں جا کر سیدھے حملے کرنے آگ لگا لیے اور آپ دیکھو میں لہار کی بات کرتی ہوں لہار میں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس میں اور شہدہ کی یادگاروں پر حملے کیلئے گئے راستے میں کئی سویلین مارتے آتی ہیں راستے میں کئی سرکاری مارتے آتی ہیں راستے میں کئی راستے مارتے آتی ہیں سیاسی مارتے آتی ہیں حکومتی مارتے آتی ہیں وہاں نہیں گئے سیدھے اپنی دفاعی تنصیبات پر گئے جو ٹارگٹ ملا ہوا تھا جو حکم ملا ہوا تھا وہاں گئے اور حملے کیے مجھے بتاؤ یہ اچانک ہو جاتے ہیں اس کے لیے جتنی برک رفتاری سے حملے ہوئے اس کے پیچھے چھے مہینے کی پلاننگ ہے کیونکہ سیاسی ہر چال ناکام ہوئی پٹ گئی تو پھر انہوں نے یہ دہشت گردوں والا تنکہ پکڑا اور اس دن عمر اطاب اندیال کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو کیا عمر اطاب اندیال صاحب نے ان سے یہ پوچھا یہ تو کہہ دیا آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی ساتھ یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان پورے میں شہدہ کی یادگاریں غازیوں کی یادگاریں قائد اعظم کا گھر جلا کے آئے وہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور مزے کی بات سنو کہتا ہے میں تو قید تھا میں تو گرفتار تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں پیچھے سے ہم نے کس لی کیے میں صد کے جاؤں تمہارے پاکستان کی کام کلاس ٹو میں پڑتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے تم کیا بول رہے کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنے تم معصوم کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اور ساتھ دھمکی بھی دے گیا کہ مجھے پھر گرفتار کیا گیا تو پاکستان میں پھر وہی ہوگا وہی بحشت گردی ہوگی جو پہلے ہوئے کہتا ہے میں جیل میں تھا پاکستانی کام تم سے پوچھتی ہے تمہاری تو تاریخ دہشت گردی اور تخریب کاری سے بھری پڑی ہے تمہاری تو پوری دہشت گردی اور تخریب کاری کی ہے جس وقت دو ہزار چودہ کے تم نے دھرنے کیے پی ٹی وی کی امارت کے اوپر تم نے حملہ کیا اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے اس وقت تو پوری قام نے سنا کہ تمہاری جو کانورسیشن تھی گفتگو تھی عارف علوی کے ساتھ تم لوگ تو خوشی سے شادیانیں بچا رہے تھے ناچ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے تھے اسی اشارے دستور کے اوپر دو ہزار چودہ میں اسی اسی ہی امارت کے سامنے تم نے گندے کپڑے دھو کر ٹانگے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے یہی پر کنٹینر سے تم روز لوگوں کو بل جلانے بل آگ لائٹر سے آگ دے کے بل جلاتے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے لوگوں کو ہندی کی ذریعہ پیسے مانگوانے کیلئے کہتے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے یہاں پرشارہ دستور میں اپنے قزن کے ساتھ تم نے جو قبرے کھو دی تھی اور کفن پہن کے جو نکلے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں جو دھرمے ہوئے اس میں مجھے آج بھی یاد ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے اسلام آباد پولیس کا جوان ایس ایس پی جنے جو دنڈے مار مار کے تمہارے بلوائیوں نے اس کی ہڈیاں توڑی وہ مہینوں ہسپتال میں رہا جب اس کو مار پڑے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے ابھی جب زمان پاک میں آرڈر لے کر پولیس گئی تمہیں گرفتار کرنے کے لیے تمہارے گھر کے اندر سے جہاں تم بار بار کہتے کہ ایک میری خاتونے خانہ اکیلی تھی اور سکیلی عورت کے گھر سے پیٹرل بموں سے قانون نافذ کرنے والے دعوے پر حملہ اور وہ اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے پولیس والوں کے سر توڑے گئے ان کی آنکھیں پھوڑی گئی زمان پاک کے اندر سے تمہارے ٹرین بہشت گردوں کی طرف سے تمہارے ٹرین بلوائیوں کی طرف سے مجھے بتاؤ اس وقت تم کونسی جیل میں بن تھے کون سوال پوچھتی ہے لوگوں ان کو بے وکوف نہ سمجھو ہم کلاس ٹو میں نہیں پڑتے اور پھر کہتا ہے آئے دل میں سن رہی تھی آئی ایس پی آر کو کہتا ہے کہ آئی ایس پی آر کو سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے اور سیاست میں حصہ لینا چاہیے تو میں سوچ رہی تھی آئی ایس پی آر والے سوچتے ہوں گے کہ جو دو ہزار گیارہ میں سیاسی جماعت بنائی تھی پہلے اس کو تو بگت لیں پھر دوسری سیاسی جماعت بنانے کا سوچیں گے اسی کا گن ہم صاف کرنے تو بڑی بات ہے اور رینجرز پہ مقدمہ بنانے کا کہہ رہے تو میں تو رینجرز کا شکریہ دار کرنا چاہیے جو ٹام تمہاری چھ مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہی وہ رینجرز نے دو گھنٹے میں ٹھیک کر دی اور پھر دیکھو کسی نے پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر کبھی کسی نے اتنی توہین عدالت نہیں کی ہوگی جتنی بڑی توہین عدالت اس عدالت کے اندر سے عمر عطا بندیال صاحب نے کی کاش یہ پارلیمنٹ کوئی ادارے کے اندر سے عدالت کے اندر سے توہین کا تانون کبھی بنائے تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں اگر ادارے کے اندر سے سپریم کورٹ کے اندر سے کسی پر تہہین لگی تو سب سے تہلی عمر عطا بندیال مریم نواز اس وقت پی ڈی ایم کے دھرنے سے خطاب کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے رینجرز کا کہ جنہوں نے آپ کی جو دو سال سے ٹانگ ٹھیک نہیں نے ہو رہی اسے دو گھنٹوں میں ٹھیک کر کے رکھ دیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر والوں کو سیاست میں آ جانا چاہیے آپ پہلے اپنی سیاست تو سیدھی کر لے ایک ہی دن میں پٹیشن لگ بھی گئی ایک ہی دن میں نوٹسز بھی ہو گئے ایک ہی دن میں آرگیومنٹس بھی مکمل ہو گئے ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں برسات کی طرح زمانتوں کی بارش بھی ہو گئی اور اسی دن میں رہائی بھی مل گئی اور صرف رہائی نہیں ملی مرسیڈیز بنز میں بٹھا کے اس کو اس صدالت سے رخصت کیا گیا ساٹھ عرب کے مجرم کو جس نے کام کا ساٹھ عرب روپیہ لوٹا لوٹ کر اپنے دوست کے پروپٹی ٹائکون کے جیب میں ڈالا اس کے بدرے اس کی بیوی نے اور اس نے ساڑھے چار سو کنال زمین ہتھی آئی رشوت کے طور سے اور کہتا ہے وہ تو میری کابینہ کا فیصل ہے کس کس کو یاد ہے کہ اس کی کابینہ نے خود کہا کہ ہمیں صرف بند لفافہ دکھلایا تھا ہمیں نہیں پتا اس نفافے کے اندر کیا تھا ساٹھ عرب کا القادر ٹرسٹ کا کیس یہ ہے کہ یوکے کی عدالت میں ایل گوٹن ملی غلط طریقے سے کمائے ہوا پیسہ سپریم کورٹ کو دیا واپس بھیجا پاکستان نے کو اور امران خان نے وہ اپنے دوست کی جیب میں ڈال لیا اور اس کے بدلے اس کی بیوی نے اور اس نے سارے چار کنال سارے چار سو کنال زمین لے لی اس کے ٹرسٹی بھی خودی بن گئے میاں بیوی اس کے ٹرسٹی بن گئے اور جب عمر عطا بن بیال صاحب نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے تو کیا پوچھتی ہے پوچھا کہ ساتھ عرب کے ڈاکو میری عدالت میں تشریف لائے ساتھ عرب کا ڈاکا ڈال کے تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے یہ قوم پی ڈی ایم آپ سے پوچھتی ہے کہ اتنی خوشی آپ کو کس چیز کی ہوئی تھی اور دیکھو دیکھو صرف زمانت نہیں دی رہائی نہیں دی یہ کہا کہ مرسیویز بنز کے اندر اس مجرم کو یہاں سے لے کر جایا جائے اور اس کے بعد کہا کہ تین کمروں کا جو ویسٹ آر سے وہاں لے کر جایا جائے دس افراد جو خاندان کے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی جائے بھئی دس افراد کے پورے خاندان کے جو دس افراد ہے اس کے ساتھ تو اس کی بنتی نہیں ہے اس کو کہہ رہے دس افراد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی جائے اور آپ امران خان صاحب دشریف لے جائے وہاں جائیں کھائیں پیئیں گپیں لگائیں اور سو جائیں اور پھر کہا وشیو جوڈ لکھ کیا کہا آواز میں آئی عمر اطاب اندیال صاحب نے امران خان کو کہا امران خان صاحب وشیو جوڈ لکھ کیا کہا وہ وشیو جوڈ لکھ انہوں نے امران خان کو نہیں کہا تھا وہ میسیج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا جہاں سے ایک کمرے میں گیا تو دس زمانتیں ملی دوسرے کمرے میں گیا تو دیس زمانتیں ملی اور کہا گیا کہ اگر سے ابتد تک کی زمانت پیدائش ہونے کے بعد سے قیامت کے بعد تک کی زمانت تم نے جو گناہ کیا اس کی بھی زمانت جو گناہ تم آئندہ کرو گے تو میں اس کی بھی زمانت اور فرشتوں سے بھی کہوں گا کہ قبر میں جب یہ جائے گا اس سے سوال نہ کرنا کہنا آپ کو ملکے بڑی خوشی ہوئی زمانت کے قانون کا پوری دنیا میں کسی دنیا کی عدالت میں اتنا گنونہ مزاگ زمانت کے قانون کا نہیں ہوا ہوگا جو یہاں سے عمرت آبندیال دیکھیں ظلم کسی کو تا حیات زمانت کسی کو تا حیات نہ اہلی تو جب میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہے تو آپ سمجھ آئی کہ ترازو کا پلڑا کیسے جھکا ہوا ہے جو پلڑا جھکا ہوا ہے ترازو کا اس میں عمرت مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے سپریم کورٹ کے باہر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے دھرنے سے خطاب میں کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب عوام کا یہ سمندر دیکھ کر خوشی ہوئی یا نہیں مقدمہ کوئی اور تھا اور سو موٹر کسی اور بات پر لیا گیا مریم نواز نے مزید کہا کہ آپ نے کرسی اور طاقت کے غلط استعمال سے چار تین کے فیصلے کو تین دو کے فیصلے سے بدلا میں اب آپ کو پتا چلا ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ الیکشن ہم اس لیے بھی نہیں کرانا چاہتے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ فری این فیئر نہیں ہوں گے اب جو عمرتاب اندیان نے کیا اس نے خود ثابت کر دیا کہ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری این فیئر الیکشن نہیں ہوسکتے الیکشن ہوگا اپنی ٹائم پہ ہوگا انشاءاللہ تمہارے جانے کے بعد ہوگا اور عمرتاب اندیال آخری بات عمرتاب اندیال شرافت سے حصیفہ دے دو اور گھر جاؤ ورنہ تمہیں یہ کام بہت بری طرح کٹیرے میں کھڑا کرنے والی ہے اور اب صرف شرافت سے گھر نہیں جانا کام کی وہ عمرات جو اس نے اپنا پیٹ کات کے تمہیں دی وہ تنخواہ جو تم مہینے کی لاکھوں میں ملینز میں لیتے ہو تمہیں خون پسینے کی کمائی سے قوم نے اس لیے دی تھی کہ تم اپنے فیصلوں سے قوم کا بیڑا گھر کرو واپس کرو وہ عمرات واپس کرو وہ تنخواہیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کو اسطیفہ دو اور گھر جاؤ کیا آپ اس کے اسطیفے کی تائید کرتے ہو سب ادھر سے ادھر تک آگے سے پیچھے تک کیا آپ لوگ عمرتہ بندیال جو کہ ایک ایماندار نہیں امراندار جج ہے امران کا سہولت کار ہے امران کو رلیف دیتا ہے امران کے لیے کوٹ میں بیٹا ہے امران کے لیے کرب میکسس کو یہ پروٹیک کرے کیا آپ اس کے اسطیفے کی ڈمان کرتے ہو آئے ویسٹ مائی کیس پاکستان زندہ بار